اگر دل میں غصہ آئے اور زبان سے اظہار نہ کریں پھر بھی گناہ ہے کوئی گناہ نہیں ہے یہ تو مومن کی نشان نہیں ہے قرآن میں آیا کہ غصے کو پی جاتے ہیں بلکل پینا چاہیے غصے حالت سفر میں باجمات اثر کی نماز کے بعد کیا میں زہر پڑھ سکتا ہوں باجمات جو اثر کی نماز ہو رہی ہے نا اگر آپ کی زہر رہتی ہے تو آپ اس کے پیچھے زہر پڑھیں اگرچہ امام اثر پڑھا رہا ہے آپ کی زہر کی نماز دروس ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ اثر پڑھ لیں تاکہ ترتیب بھی قائم رہے البتہ مغرب اشاء کے کیس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی مغرب کی رہتی ہے اور آگے اشاء کی جماعت ہو رہی ہے تو آپ مغرب پڑھیں پھر آپ اشاء پڑھیں مغرب بعد میں پڑھ لیں عورت کی حکمرانی کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے دیکھیں عورت کی ایسی حکمرانی جس میں اوورال وہ بادشاہ ہو ڈکٹیٹر ہو وہ تو بالکل اسلام میں جائز نہیں ہے جس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب پرشیہ کی عورت حاکم بنائی گئی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلا نہیں پاسکتی کہ جو اپنی حکمرانی کسی عورت کے سپرد کرتے اور وہی ہوا نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عمر کے دور میں پرشیہ نمپائر بھی تباہ برواد ہو گئی مسلمانوں کے پاس آگئی اسی حدیث کو بخاری میں ایک صحابی نے بیان کیا کہ جنگ جمل کے دنوں میں مجھے ایک حدیث نے بڑا نفع پوچھایا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں سیدہ عائشہ کے ساتھ شامل ہو کر حضرت علی کے خلاف جنگ کروں لیکن مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آگئی کہ جو قوم اپنی باغ دوڑ کسی عورت کے حوالے کر دے وہ فلا نہیں پاسکتی تو میں پھر حضرت عائشہ کی حمایت سے ہٹ گیا آپ دیکھیں کافروں والی حدیث اس صحابی نے حضرت عائشہ میں لگائی ہے کیونکہ اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کافروں والی ہے یہ مسلمانوں والی ہے اصول پر بات ہوتی تھی تو کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کی وجہ سے بچ گیا اور میں نے پھر حضرت عائشہ کا ساتھ نہیں دیا اور پھر جنگ جمل کا جو انڈ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس اطباع سے جو اوورال حکمرانی ہے وہ تو منع ہے جبکہ ایک حکومت والا معاملہ ہو البتہ اورال جو حکمرانی ہے اس کے انڈر جو عورتوں کے معاملات یا کسی خاص معاملے کے لیے عورتوں کے سپرد حکمرانی کو کرنا تو وہ جائز ہے کیا آپ علیہ السلام کے زمانے میں خورتین حضور کے پیچھے باجمان نماز پڑھتی تھی اگر ہاں تو اب مسجد میں کیوں نہیں پڑھتی یہ سارے مجرم حنفی ہیں اس مسئلے میں پڑھتی تھی آڑ بھی یورپ میں امریکہ میں پورے سعودی عرم میں عورتیں پڑھتی ہیں نماز یہ ان ظالموں نے یہ حق عورتوں سے چھین ہے پہلے تو انہوں نے کہا نہیں بہتر آیا نا جی حدیث میں بلکل ٹھیک ہے بہتر سے کرتے کرتے حرام کر دیا یہ اتنے ظالم ہیں میں تو سمجھتا ہوں آج کے دور کے اندر عورتوں کو مساجد میں خصوصا جمعہ کے خدموں میں لے کے جانا چاہیے یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ان کی تزکیہ نفس ہونے کا کوئی دو چار باتیں تو دینی پروگرام تو دیکھیں گی نا گھر میں تو بیٹھ کے انہوں نے ڈرامیں دیکھنے تو مسجد میں لے کے جائیں اہل حدیث کی مساجد اس اعتبار سے ماشاءاللہ انہوں نے پردے کا بھی فل اعتمام کیا ہوتا ہے البتہ اعتقاف کے اعتبار سے میرا موقف یہ ہے اس دور میں جو کیمرے کا فتنہ ہے اس میں دس دن کے لیے کسی عورت کو ایسی مسجد میں چھوڑنا جہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور خطرہ ہے کہ کوئی ویڈیوز بنائے گا تو اس سے بہتر ہے وہ گھر میں اعتقاف کریں اور اگر ایسا خطرہ نہیں تو عورت کو بھی اعتقاف مسجد میں ہی کرنا چاہیے کیا برائلر مرگی حلال ہے یا حرام کیونکہ فام والے انہی مرگیوں کا فضلہ زندہ برائلر مرگیوں کو کھلاتے ہیں اور بھئی یہ شریعت مرگیوں کے اوپر تو نہیں اپلائی ہوتی اس فضلے کو تو چھوڑ دیں عام جو آپ کی گھر کی مرگی ہیں وہ بھی تو چھپکلی کیڑے بکوڑے نہیں کھاتی ہیں ان کے اوپر تو شریعت نہیں اپلائی ہوتی سب کچھ کھاتی ہیں تو وہ حلال ہیں ان کے پر شریعت اپلائی نہیں ہوتی ویسے اگر آپ کا دل نہیں کرتا تو چند دن کے لیے اپنی مرگی کو آپ باندھ کے کوئی اس طرح کی خوراک کھلائیں جو آپ کی ہے کوئے کو نہیں باندھنا کوئے کو آپ بیشت ایک مہینے کے لیے بھی باندھیں کوئہ حرامی ہے وہ گوشت خور ہے وہ حلال میں نہیں آتا کیا اترامن کسی بڑے کے گھٹنے کو ہاتھ لگانا مناسب ہے بلکل لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن حدرکو نہیں جھکنا یہ ذہن میں رکھ آپ سوچ رہے ہیں کیسے لگا سکتے ہیں بلکل لگا سکتے ہیں آپ کا بڑا جو ہے وہ کورسی پہ بیٹھا ہے آپ زمین پہ بیٹھیں آپ اس کے گھٹنے پہ آت رکھ سکتے ہیں ماں ہے باپ ہے چرپائی پہ لیٹے ہوئے آپ ان کے پاؤں بھی چوم سکتے ہیں حدرکو تو نہیں جھک رہے آپ چرپائی کے اگر ایک کنارے پہ بیٹے ہو اور پاؤں ایسے چوم لیں یا ہاتھ چوم لیں تو حدرکو تو نہیں جھک رہے حدرکو جھکنا حرام ہے کیا والدین کی خواہش کے خلاف اپنا پروفیشن اختیان کرنا ان کی نافرمانی ہے میری والدہ کی خواہش ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں مگر میں ایسا نہیں کرنا چاہتا یار یہ ماں باپ جویں خامخواہ زبردستی کرتے ہیں یہ آپ کا رائٹ ہے جو مرضی آپ کریں معروف طریقے سے چلنا ہے پروفیشن آپ نے خود اٹاپٹ کرنا ہے مثلا میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں میرے ماں باپ نے پورا زور لگایا میٹرک میں کہ میں ایف ایس ای میں میڈیکل کی فیلڈ میں جاؤں اور میرا انٹرسٹ زیرو تھا اگرچہ آج مجھے میڈیکل کی فیلڈ میں بھی بہت کچھ پتا ہے اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے میرا انٹرسٹ انجیننگ کی فیلڈ میں تھا میں نے اپنے ماں باپ سکھا کہ میں تو نہ میرا میرٹ بننا ہے اور نہ میں پڑ سکوں گا اگر پڑھانا ہے مجھے آپ نے تو اس فیلڈ میں پڑھائیں مجھے امید ہے اس میں میرا میرٹ بھی بنے گا کیونکہ یہ میری شوکیا ایک فیلڈ ہے تو آج وقت نے ثابت کی ہے اور پھر جو بعد میں ہو گیا وہ تو آپ کے سامنے ہے میں ڈاکٹر بن کے یہ کچھ مولویوں کے ساتھ نہیں کار سکتا تھا ڈاکٹر تو بچارے بڑے معصوم ہوتے ہیں ان کی critical thinking وہ نہیں ہوتی جو انجینئرز کی ہوتی ہے انجینئرز اپلائیڈ سائنسیز ہے ان کو کمپیرٹیو چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے پچاس جگہ ان کا بیق وقت دماغ چل رہا ہوتا ہے جو آٹر تو بچارے رٹیں مارتے رہتے ہیں اتنا ان کا سخت قسم کا کورس ہوتا ہے انجینئرز میں دماغ آپ کا کھلتا ہے آپ mathematics کے گلد گھومتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے معاملات کو کسینا tackle کرنا ہے practical field کے اندر